عمران خان وزیراعظم رہیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا عدالتی حکم پر عمل درامت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کا چھے نقاتی ایجنڈا بیچاری تحریک عدوید بات ایجنڈے میں چوتھے نمبر پر ایجنڈے میں وقفہ سوالات کی علاوہ توجہ دلا نوٹس بھی شامل آپوزیشن نے اپنے تمام عراقین کو قومی اسمبلی اسلامباد پلا لیا آپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی صبح نو بجے طلب اسلامباد انتظامیاں اور پولیس نے ریڈ زون سیل کر دیا رینجرز پولیس ایف سی اور پنجاب کا کانسٹیبلری تائناتر سپریم کورٹ کے فیصلے سے ماییوسی ہوئی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو عدم اعتماد میں بیرونی مداخلت کا معاملہ دیکھنا چاہیے تھا کھلے عام چیزیں ہو رہی ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں سپریم کورٹ کم از کم مراصلہ تو منگوا کر دیکھ لیتی اسمبلی تحلیل کرنے کی وجہ آرٹیکل پانچ تھی اتنی بڑی سادش پر سپریم کورٹ میں بات ہی نہیں ہوئی سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی کون کیا کر رہا ہے تاریخ میں لکھا جا رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں کون سے فیصلے اچھے اور کون سے نہیں ہیں امپورٹڈ حکومت بلکل تسلیم نہیں کروں گا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان قوم سے کتاب کے دوران کہا یہ آور سیز پاکستانیوں سے وارڈ کا حق واپس لیں گے میں نکلوں گا اپنی قوم کے ساتھ عوام مجھے لائے عوام کے ساتھ ہی آنا ہے جد جہد کا عادی ہوں اس لیے جد جہد کروں گا فوج جمہوریت کی افاظت نہیں کر سکتی قوم ہی جمہوریت کی افاظت کرتی ہے قوم اتوار کو نماز عشاء کے بعد سرکو پر پور امن احتجاج کرے امریکہ نے وزیراعظم عمران خان کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان نے کہا دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہوں الزامات سچے نہیں پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں امران نیازی جھوٹ نہ بولیں خط عوام کو دکھائیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے کہا اقتدار سے چمٹا شخص خوددار نہیں خود غرض ہے اقتدار کے غم میں امران نیازی نے پارلیمنٹ آئین اور عدالت پر حملے کیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا پیشگی اعلان کر دیا ہے امران نیازی خط کے معاملے پر جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد رولنگ کو کل عدم قرار دیا عدالتی حکم پر ووٹنگ نہ کروائی تو توہین عدالت ہوگی توہین عدالت کے جرم میں پانچ سال کے لیے نہ اہل ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیراعظم نے قوم سے جھوٹ بولا آئین بھی توڑا امران خان نے تین سال کسی کو چین سے نہیں بیٹھنی دیا ہم نے ان کو پارلیمان کے بعد عدالت میں بھی شکست دی انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن میں بھی شکست دیں گے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع آپوزیشن رہنما مرتضی جوید عباسی نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی مطلب میں کہا گیا کہ قاسم سوری نے ایوان چلاتے ہوئے بدترین مسال قائم کی ہے سپریم کورٹ رولنگ آئین سے متسادم قرار دے چکی ہے لیفٹیننٹ چرنر ریٹائر تاریخ خان کا کمیشن کی سربراہی سے انکار موقف اختیار کیا گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو کمیشن کا فیصلہ نئی حکومت کرے گی وفاقی حکومت نے بیرونی سادش کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا فاہ چودری نے کہا تھا کہ لیفٹیننٹ چرنر ریٹائر تاریخ خان کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا پنجاب میں اپوزیشن نے آرقین کو دوسرے ہائٹل میں منتقل کر دیا حمزہ شباز کی لاہور ائرپورٹ کے قریب نیچی ہائٹل میں آمد حمزہ شباز نے نیچی ہائٹل میں اتحادیوں کے ہمراہ افطاری بھی کی حمزہ شباز کی عبدالحلیم خان سے بھی تاویل ملاقات ہوئی اپوزیشن نے حکومت کو مزید سرپرائز دینے کی تیاری کر لی متحدہ اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے مزید 22 ناراض ارقین سے رابطہ کر لیا وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد شماع تحریک پر بیس سے زائد اپوزیشن ارقین کے دستخت موجود ہیں تحریک اے این پی 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 اور نون لیگی ارقین نے جمع کروائی ازاد کشمیر میں بھی تحریک ادم اعتماد لانے کی تیاری بیپرس پارٹی اور نون لیگ نے رابطے شروع کر دیئے اپوزیشن جماعتوں کی پی ٹی آئی کے نراض ارقین سے رابطے عبدالقیوم نیازی اور نون لیگ کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے ادم اعتماد کی ہوا گلکت بلتستان میں بھی چلنے لگی وزیر اعلی جی بی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کو تبدیل کرنے کی اطلاعات خواجہ آصف کا کہنا ہے غیر قانونی کاموں سے ماست پر تبدیلی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے منحرف ارقین کو گرفتاری کی ہادائیت کی گئی تھی رالہ مشہود کہتے ہیں قابینہ کی منظوری کی بغیر تباتلے نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کا حلقہ بنیہ چار ماہ میں مکمل کرنے کا حکم چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اجلاس الیکشن کمیشنر نے دو ہزار سترہ کی مرتب شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بنیہ ہوں گی حکام کو انتخابات کے لیے مکمل ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کاروباری ہفتے کی آخری روز تاجروں کی نقصان پورا کرنے کی کوششوں کی جس سے شتیل مہنکہ ہو گیا برطانوی برینڈ کی قیمت بڑھ کر ایک سو دو ڈالر فی بیرل سے زائد ہوگی امریکی وٹی آئی کی فی بیرل قیمت اٹھاون ڈالر سے زیادہ ریکارٹ یوکرین کو یورپی یونین کا میمبر بنانے کے لیے کوششیں دے صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے رکنیت کی اہلیت کا فیصلہ چند ہفتوں کا معاملہ ہے یورپی یونین نے سفارتکار دوبارہ بھیجنے کا اعلان کر دیا روہ سال دس لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے سعودی وزارت حج عمرہ کا اعلان کہا کرونا کے باعث گزشتہ دو سال حج کو محدود کیا گیا تھا کرونا سے قبل بیس لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کرتے تھے اس سال تعداد نصف ہوگی دس لاکھ افراد سعادت حاصل کریں گی